برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا پورا اسٹرکچر تو جیسے تیسے کر کے کھڑا ہو گیا اب باری تھی اس پر ونڈو پینل لگانے کی انجینئرز کا خیال تھا کہ ونڈو پینل لگانے میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں لہٰذا اس پر ان کا دھیان ہی نہیں گیا لیکن پھر وہی ہوا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا دبائی کی گلکتی گرمی اور اوپر سے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ پر جو ونڈو پینل لگائے جانے تھے ان کو لگانے سے برج خلیفہ کے اندر کا ٹیمپریچر دن کے ٹائم پہ ہنڈریڈ ڈگری سینٹی گریڈ جا پہنچا اتنے زیادہ ٹیمپریچر میں کسی انسان کا بلڈنگ کے اندر داخل ہونا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا یہ مسئلہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا جس نے پوری کنسٹرکشن ٹیم کو مصیبت میں ڈال دیا اس مسئلے کی وجہ سے برج خلیفہ کے انٹیریئر ڈیزائن کا کام روکنا پڑا پورے اٹھارہ مہینوں تک کنسٹرکشن کا کام ہالٹ پہ تھا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے منجمنٹ اور انجنئرز کے ڈوبتے خواب کو پانی مار کر جگا دیا زم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین دبائی کی برج خلیفہ دنیا میں موجود سب سے انچی عمارت ہے دو ہزار سات سو سولہ فٹ انچی بادلوں کو پھاڑ کر نکلنے والی اس بلڈنگ پر ون پوائنٹ فائیو بلین ڈالر یعنی ایک سو چودہ عرب روپیوں کا خرچہ آیا صرف اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں بلکہ یہ بلڈنگ انجنئرنگ کی ہسٹری کا ایک عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے یہ عظیم کارنامہ انجنئرز آرکیٹیکٹس اور ورکرز نے کس مشکل مرحلے سے گزر کر کمپلیٹ کیا ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے ان مشکلات کا سولیوشن نکالا گیا یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں چیلنج نمبر ون برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے پہلا چیلنج تھا کنسٹرکشن ٹائم پر ہونا اس بلڈنگ کو بنانے میں انجنئرز کو صرف چھ سالوں کا وقت دیا گیا جس میں ان کو یہ سارا کارنامہ انجام دینا تھا ان چھ سالوں میں سے بلڈنگ کا ڈیزائن بنانے میں ہی صرف تین سال کا وقت ریکوائٹ تھا اگر تین سال ڈیزائن بنانے میں لگا دیتے تو بقایا تین سال میں بلڈنگ کا فیزیکل اسٹرکچر بنانا ممکن نہیں تھا لہٰذا انجنئرز نے فیصلہ کیا کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بغیر ڈیزائن کے ہی سٹارٹ کر دی جائے اسی وجہ سے فیبری 2004 میں کھدائی کا کام سٹارٹ ہو گیا لیکن ساتھ ساتھ ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا ٹائم آیا تو ایک اور مسئلے نے جنم لیا عام طور پر لمبی بلڈنگز کی بنیاد زمین کے اندر موجود بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے لیکن جس جگہ برج خلیفہ بننا تھا اس کے نیچے یا تو ریتیلے پتھر تھے یا پھر چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر تو پھر سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا دنیا کی سب سے اونچی عمارت ان کمزور پتھروں کی بنیاد پر کھڑی کی جائے گی کیا یہ کمزور پتھر واقعی اتنا وزن اٹھا سکیں گے اس چیلنج سے نبٹنے کے لیے سائنس کے ایک بیسک پرنسپل کو استعمال کیا گیا اور وہ تھا فرکشن جی ہاں برج خلیفہ کی بنیاد ایک سو بانوے سالڈ سٹیل پائلز پر کھڑی کی گئے جو پچاس میٹر زمین کے اندر دھسے ہوئے ہیں پورے برج خلیفہ کا وزن صرف ایک دو نہیں بلکہ پورے ایک سو بانوے سٹیل پائلز پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا چیلنج نمبر تھری برج خلیفہ کی ڈزائن کے لیے کنسٹرکشن کمپنی امار نے چکاگو میں ٹاپ لیول آرکیٹیکچر فرم سے رابطہ کیا یہ آرکیٹیکچر فرم ماضی میں بھی کئی اونچی امارات کے سٹرکچر ڈیزائن کر چکی تھی لیکن دنیا کی سب سے اونچی امارت کا سٹرکچر ڈیزائن کرنے میں ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے ان کا چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسا سٹرکچر ڈیزائن کرنا تھا جو لاکھوں ٹن وزنی کانکریٹ اور لوہے کا وزن بھی اٹھائے جس کے فلورز نیچرل لائٹ سے روشن ہو اور وہ بیلڈنگ بھی ایک سو ساٹھ منزلہ ہو اس یونیک پرابلم کا سولیوشن اس فرم نے دن رات ایک کر کے نکال ہی لیا اور وہ تھا بٹریس اسٹرکچر جو دنیا میں پہلی بار برج خلیفہ میں متعارف کرایا گیا چیلنج نمبر فور دوسری طرف کنسٹرکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتی گئی لیکن تھوڑا اوپر جاتے ہی ان کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہ مشکل یہ تھی کہ جو کانکریٹ کا مکسچر وہ تیار کر کے اوپر بھیجتے تھے وہ اوپر جاتے جاتے ہی سوک جاتا تھا اس چیلنج کا صرف ایک ہی سولیوشن تھا اور وہ تھا کانکریٹ سکشن سسٹم یعنی برج خلیفہ کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک موٹے موٹے پائپ اسٹرول کیے گئے ان پائپس کے ذریعے کانکریٹ کو اوپر کے فلورز تک پہنچانا تھا یہ کوئی چھوٹا موٹا کانکریٹ تو تھا نہیں برج خلیفہ میں لگنے والے کانکریٹ کا ٹوٹل وزن ایک لاکھ ہاتھیوں کے وزن کے برابر بنتا ہے لہٰذا اتنا زیادہ کانکریٹ پمپ کرنے کے لیے دنیا کے دین سب سے زیادہ طاقتور پمپس منگائے گئے جنہوں نے یہ کام انجام دیا چیلنج نمبر فائف کنسٹرکشن کے کام کو اب تین سال گزر چکے تھے برج خلیفہ کے ایک سو چالیس فلور کھڑے ہو چکے تھے اور بلڈنگ نے دنیا کی سب سے انچی عمارت ہونے کا ریکارڈ ایک سو چالیسویں فلور پہ ہی توڑ دیا تھا لیکن مٹیریل اوپر تک پہنچانے کے لیے جو گرینز ان کے پاس موجود تھیں وہ مٹیریل کو صرف ایک سو بیسویں فلور تک ہی پہنچانے کی قابلت رکھتی تھی صرف گرینز کی ہی بات نہیں تھی جو گرین آپریٹرز گرین کو ہینڈل کرتے تھے انہوں نے مزید انچائی پر کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کے لیے ایچ آر فارم نے پوری دنیا سے مختلف کرین آپریٹرز ہائر کیے اور ان کو دبائی لایا گیا یہ کرین آپریٹرز الگ الگ زبان بولتے تھے لیکن ان سب میں ایک چیز خومن تھی یعنی ان کو ہائٹ سے ڈر نہیں لگتا تھا سات سو میٹر کی انچائی پر یہ کرین آپریٹر دن کے بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرنے میں گزارتا تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ سوتا بھی کرین کے کیبن میں ہی ہے برج خلیفہ کی لانچ میں صرف دو سال بچے تھے بلڈنگ کے تمام فلورز کا سٹرکچر بن چکا تھا لیکن ایک چیز کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ تھی گلاس پینلز جی ہاں برج خلیفہ پر ٹوٹل چوبیس ہزار گلاس پینلز لگنے تھے جب گلاس پینلز لگنے کی باری آئی تو ان کو لگانے سے بلڈنگ کے اندر کا ٹیمپریچر دبائی کی کڑکتی گرمی اور انچائی کی وجہ سے ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچتا تھا یہ گلاس پینلز لگانے سے بلڈنگ کو تھنڈا کرنے میں دس کنا زیادہ بجلی استعمال ہوتی پورے اٹھارہ مہینے صرف اس مسئلے کے سولیوشن میں گزر گئے لیکن آخر کار مشہور زمانہ انجنیئر جون زرافہ نے کہا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا سولیوشن موجود ہے لیکن وہ سولیوشن بہت مہنگا ہوگا جون کی پیشکش قبول کی گئی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا جون نے ایک خاص قسم کا گلاس بنایا جو سورج کی روشنی سے نکلنے والی یووی ریز کو واپس ریفلیکٹ کر دیتا تھا لیکن اس ایک گلاس پینل کی قیمت دو ہزار ڈالر تھی اور ایسے چوبیس ہزار پینلز بننا تھے یہ رقم ٹوٹل تین ارب ساٹھ کروڑ بنتی تھی جس کے لیے ایک پوری فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہی گلاس پینلز منفیکچر ہوئے اور صرف چار مہینوں میں ہی یہ المونیم گلاس پینلز تیار ہو گئے چیلنج نمبر سیون کنسٹرکشن کے آخری سال میں برج خلیفہ لانچ کے لیے بلکل تیار تھا گیس پانی اور بجلی کا سارا کام ہو چکا تھا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ادھورہ ضرور تھا برج خلیفہ کے ٹاپ فلور کی اینڈنگ ادھوری تھی اس کے اوپر ایک سالڈ سٹیل کا پائپ لگانا تھا جس کی لمبائی 136 میٹر تھی اور اس کا وزن ساڑھے تین سو ٹن تھا دنیا میں ایسی کوئی کرین موجود نہیں تھی جو اتنے زیادہ وزنی سٹیل کو اٹھا کر بادلوں سے بھی اوپر برج خلیفہ کے ٹاپ پر جا کر رکھے لیکن کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنا ضروری تھا کیونکہ اب برج خلیفہ کی لانچ کا معاملہ تھا آخر کار انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ 136 میٹر لمبی اس روڈ کو برج خلیفہ کے اندر ہی بنایا جائے لہٰذا اس روڈ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اوپر لے جایا گیا اور برج خلیفہ کی چھوٹی پر ہی اس کو واپس اسیمبل کیا گیا چیلنج نمبر 8 اب برج خلیفہ پوری طرح سے کمپلیٹ تھا لیکن سالوں کی دھول مٹی اور کنسٹرکشن ویس کی وجہ سے پورا برج خلیفہ مٹی سے بھرا ہوا تھا اب کام تھا اس کو باہر سے اچھی طرح پالش کرنے کا جس کا اور تو کوئی حل سمجھ نہیں آیا بلکہ ورکرز کو ہی رسیوں سے لٹکا کر برج خلیفہ کے ٹوٹل چوبیس ہزار ونڈو پینلز کو باہر سے پالش کروایا گیا یہ ونڈو کلیننگ کا کام ابھی تک ورکرز کی مدد سے ہی کیا جاتا ہے اب آپ جانیں گے دنیا کی سب سے انچی بلڈنگ برج خلیفہ کے بارے میں چند فیکٹس برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں ٹوٹل بارہ ہزار ورکرز ایک ہی ٹائم پر کام کرتے تھے برج خلیفہ کی ہائٹ تین آئیفل ٹاورز کے برابر ہے برج خلیفہ میں ٹوٹل چوبیس ہزار گلاس پینلز لگے ہیں جن کا ٹوٹل وزن پینتیز اے تھری ایٹی ہوای جاز کے وزن کے برابر ہے دنیا کا سب سے انچا ریسٹورانٹ برج خلیفہ میں موجود ہے برج خلیفہ میں لگنے والی ایلیویٹرز دنیا کی سب سے تیز چلنے والی لفٹس کہلائی جاتی ہیں برج کے ٹیرسز تیز ہوا کے دوران آٹومیٹیکلی پبلک کے لیے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ اوپر کے فلورز پہ ہوا اتنی تیز ہو سکتی ہے جتنا کیٹیگری ون ہریکین ہوتا ہے برج خلیفہ کی چوٹی ایک سو کلومیٹر دو سے بھی نظر آ سکتی ہے جس جگہ پر برج ابھی موجود ہے وہاں پہلے ملٹری ہیڈکوارٹر ہوا کرتا تھا برج خلیفہ وہ واحد جگہ ہے جہاں سے دن میں دو بار سنسٹ دیکھا جا سکتا ہے ایک مرتبہ نچلے فلورز سے اور دوسری بار ٹاپ فلورز سے امید ہے زیم ٹی وی کا یہ اپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں ملتے ہیں